نمسکار میرے شیئر شیئر نیو لڑلو لڑلو سواگتہ آپ سبھی کے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل کمانڈو کھیڈ میں دوستوں آپ سبھی کے ابھی نیوز میں آپ نے سنا ہوگا ایک بلیک بوکس نام سے کی جو ہیلیکوپٹر میں یا جتنے بھی وائیو یا نیان ہیں یعنی چاہیے پلین ہو چاہیے ہیلیکوپٹر ہو ان میں ایک بلیک بوکس نام کی ایک نام سنا ہوگا کہ جس میں ریکوڈنگ رہتی ہے اگر کوئی بھی پلین یا ہیلیکوپٹر کس کی گلتی رہی ہے پائلیٹ کی گلتی رہی ہے یا ہیلیکوپٹر میں کوئی تکنیکی پروبلم ہوئی ہے یا کس کارن یہ حادثہ ہوا ہے تو بلیک بوکس کیسا ہوتا ہے کس پرکار سے کام کرتا ہے اس کے بارے میں یہ پوری کی پوری جان کریے ساتھ یہ بھی بھارتی شینہ کے پرمک کنوں شینہوں کے پرمک چیپ آپ کو پتا ہے بیپین راؤت جن کا جو ایروپلین ابھی کروز کیا تھا میز سیونٹین وی فائب جو آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کے آپ کو پتا ہے کہ بلیک بوکس مل چکا ہے اس کا تو اس کے مادے میں سے کیا جانکاری ملے گی سب سے پہلے ایک چیز میں آپ کا ڈاؤٹ کلیر کر دیتا ہوں کہ آپ نے جو بلیک بوکس سنا ہے جو بلیک بوکس کا کلر ہوتا ہے وارنج کلر کا ہوتا ہے اس کا نام بلیک بوکس ہے لیکن اس کا کلر کونسا ہوتا ہے یہ اورنج کلر کا ہوتا ہے یہ فلائٹ میں بھی ہوتا ہے اور چوپر میں بھی ہوتا ہے سینج چوپر ہو چاہیے کوئی سا بھی چوپر ہو اس میں بلیک بوکس ہمیشہ ہوتا ہے اس میں کیوں لگایا جاتا ہے اس کے پیچھے ریزن کیا دیکھیں جب بھی کوئی آپ نے سنا ہوگا کہ کوئی بھی بیمان ہیلیکوپٹر چوپر کوئی بھی شتی گرست ہوتا ہے زیادہ تر بیمان یا فلائٹ میں ایسا آج تک نہیں واری کوئی بچ پایا ہے لیکیلی کوئی ایک دو انسان بچ پاتے ہیں یا بہت ہی مشکل سے جب بھی بیمان کریس ہوتے ہیں تو کوئی بچ پاتا ہے تو جب کوئی بچ نہیں پاتا تو ہم کو اس کے بارے میں جانکاری پراب نہیں ہو سکتی اگر پلین کریس ہوا ہے یا ہیلیکوپٹر کریس ہوا ہے تو کس کارن ہوا ہے کس گلتی کے کارن ہوا ہے تاکہ بھویشے میں ایسی گلتی نہ کرے اس سے سبق لیا جا سکے یا اس کے بارے میں ہم کو جانکاری پراب تو تاکہ اس چیزوں کو صدار سکیں اسی لیے ہیلیکوپٹر ہوئے یا پلین میں ان میں بلیک بوکس لگائے جاتے ہیں بلیک بوکس کا جو مکھے کام ہوتا ہے اس کو اورنج کلر کا بنایا جاتا ہے اس کی پیچھے ریجن کے دیکھیں جب بھی کوئی بھی پلین ہیلیکوپٹر یا جب بلاشت ہوتے ہیں ان کی کریس لینڈنگ ہو جاتی ہے تو آپ سب کو پتا آگ لگ جاتی ہے اور سب کچھ راک ہو جاتا ہے اگر اس کا کلر بلیک ہوگا تو اس کو ڈھونڈنے میں بہت دکھت ہو جاتی ہے اسی لئے اس کا کلر اورنج دیا جاتا ہے تاکہ آسانی سے اس کو پتا کر سکے آسانی سے اس کو ڈھونڈ سکے اسی لئے اس کا کلر اورنج ہوتا ہے بلیک بوکس کا دوسرا یہ آگ میں جلتا نہیں ہے پانی میں گلتا نہیں ہے اب میں آپ کو ایک چیز جان گاری دوں کہ جیسے آگ کتنی بھی آگ لگ جائے پلین میں اس کا بال بھی بھانکا نہیں ہوگا یہ جلتہ نہیں ہے فل پروف رہتا اب ایک چیز آپ کو میں تک ہوں جیسے پہلے ایک پلین تھی جو سمندر میں لینڈنگ کر گئی تھی آپ سوچئے کہ جیسے آپ نے سنا ہوگا بھی بہت پہلے ایک پلین تھی جو مطلب گائی بھی ہو گئی تھی سمندر میں لینڈنگ کے بعد میں نہیں ملے تھی اب مان لیجئے کہ کبھی ایسا ہو کہ کوئی ہلیکوپٹر سمندر کے اندر کرس کر جائے اور وہ نیچے ایسا لے جائی تو کیا اس کا ہم پتہ لگا سکتے ہیں بلیک بوکس کی مدد سے کہ ہم وہ سمندر میں کہاں ہے کہاں نہیں تو میں آپ کو بتاؤں اس بلیک بوکس کے اندر ایک بیٹری ہوتی ہے وہ ایک مہینے تک سگنل دیتی رہتی ہے اس کا کہ یہ کہاں پر ہے اس سے ایک سگنل نکلتا ہے جس کو اپریٹ کرتے ہیں تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہلیکوپٹر جو کرس ہوا ہے کہاں پر ہے یا سمندر میں اس کے لوکیشن کہاں ہے اس کو نکالا جا سکتا ہے اس کا کچھ بھی نہیں بگڑتا ہے ساتھ ایک چیز یہ کیا کیا کرتا ہے میں آپ کو بتاؤں ہوں یہ دو ٹائپ کی ریکوڈنگز کرتا ہے کونسی ایک تو کارپیٹ کی یعنی جہاں سے پائٹر پلین کو اڑاتے ہیں یا جو بھی پائیلٹ پلین کو اڑاتے ہیں اس کارپیٹ کی آگے کا جو حصہ ہوتا ہے اس میں پائیلٹ کیسی باتیں کرتے ہیں ایک دوسرے کی بیچ میں کیسی باتیں ہوتی ہیں یا پائیلٹ یا آگلی ٹیم کی بیچ میں کونیکٹیوٹی کیسی باتیں ہوتی ہیں ان کے مائک کی ریکوڈنگ یہ کرتا ہے مکھی روح سے ایک کام دوسرا پیسٹ پارٹ میں اس کی ریکوڈنگ کرتا ہے اور جو سیکنڈ پارٹ ہوتا ہے اس میں ریکوڈنگ کرتا ہے یہ فلائٹ کے اندر کے لوگوں کی یا جو پل ہلکوپٹر اس کے اندر کے لوگوں کی اس میں یہ اسی ٹائپ کی ریکوڈنگ کرتا ہے کتنے ٹائپ کی؟ اسی ٹائپ کی ریکوڈنگ کرتا ہے اب اسی ٹائپ میں بہت سارے چیزیں آگئی جیسے گریٹ گریوٹی اس کے جیسے ٹائر ہے یا اس کا انجن ہے اس کی لینڈنگ اونچائی کتنا جھکاوا ہے اس میں اس کا کیا حال ہے تیمپریچر کیا ہے بار کا تیمپریچر کیا ہے اندر کا انجن کیا ہے کونٹی مسینڈری کام کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے ایسے کل ملا کے لگ بک اسی ٹائپ کی ریکوڈنگ اس میں چلتی رہتی ہے تاکہ پتہ لگایا جا سکے جب بھی کوئی پلین کرس ہو تو اس میں کہاں پر مشٹیک ہوئی ہے تو یہ اس دو پرکار کی یہ ریکوڈنگ کرتا ہے اب آپ نے سنا ہوگا کہ جیسے ہمارے جو جنرل بیپنڈ آؤت تھے ان کا جو ہیلیکوپٹر کرس ہوتا اس کا بلیک بوکس یعنی مل گیا تو اس سے کیا ہوگا اس سے یہ پتہ لگا لیا جائے گا کہ یہ جو کرس لینے ہوئی اس کے پیچھے ریجن کیا تھا ہیلیکوپٹر میں کوئی تکنی کی پرولم تھی یا پائلیٹوں کی کوئی لاپروائی تھی تو اس کے بارے میں آسانی سے پتہ چل جائے گا کیوں کیونکہ جب انتیم سفر پر یہ ہیلیکوپٹر ہوگا تو اس سمیں کچھ کھلبلی ضرور مچھی ہوگی یا پائلیٹ کے بیچ میں آپس میں کچھ باتیں ضرور ہوئی ہوگی یا پائلیٹ اور جو کنیکٹیوٹی ٹیم تو ان کے بیچ میں بات ضرور ہوئی ہوگی تو اس ٹائم اس نے ہنڈیڈ پرسنٹ ریکوڈنگ کی تو اس سے یہ چیزیں اس پر ہوتی ہے تو جو بلیک بوکس ہوتا ہے تو واسٹک میں بلیک بوکس کیا تھا وہ اورنج بوکس ہوتا ہے کونس ہوتا ہے اور یہ اتنا پروو بنایا جاتا ہے اتنا مضبوط بنایا جاتا ہے کی کسی بھی لینڈنگ ہو اس کا بال بھی باقا نہیں ہوتا ہے چاہے آگ لگ جائے چاہے پانی میں گر جائے چاہے زمین پہ گر جائے چاہے کتنے بھی خراب لینڈنگ یا کروسنگ لینڈنگ یا آگ دھوا دھوا ہو جائے لیکن اس بلیک بوکس کا کچھ بھی نہیں بگڑتا اور واسٹک میں بلیک بوکس بلیک بوکس نہیں ہوتا اورنج بوکس ہوتا ہے ٹھیک ہے لارلو تو یہ آپ کو جو جانگاری آپ ڈھونڈ رہو یہ کام کرتا ہے یہ بلیک بوکس ہیلیکوپٹر ہوگے یا پلینوں میں ٹھیک ہے لارلو جائے ہند جائے بھارت